ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چانل شی بیکس میں ہوں شیشی اور آج میں پھر سے آگئی ہوں آپ سب کیلئے ایک بہت ہی خوبصورت سا کیک ڈیزائن لے کر کے آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کیک پر فالف لائن بنانا، کریم سے روزز بنانا اور کریم سے بنے روزز کو ہاتھ سے ہی اٹھا کر کیک پر رکھنا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا تو بس ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کرتے وے انتظر ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ میرے سارے ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں تو گائیس چلیے ہم کیک بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے پانچ انچ کے کیک ٹن میں یہ ونیلا سپونج بیک کر لیا ہے جسے تین لیئر میں کٹ کر لیں گے ونیلا سپونج بنانے کی ریسپی میرے چانل پر ہے اور اس کا لنگ رسکرپشن باکس میں دے دیا ہے میں نے اب ایک سٹیل کے برطن میں میں نے بلکل تھنڈی ویپنگ کریم کو بھی سٹیف پیک آنے تک ویپ کر لیا ہے گائیس اب گرمی آ چکی ہے اور ویپ کیوی کریم کے ملٹ ہونے کی پرابلم بھی شروع ہو چکی ہے تو اگر ہم کچھ ٹپس کو فالو کریں گے تو کریم ہماری بلکل بھی ملٹ نہیں ہوگی اس پر بھی میں جلدی ایک ویڈیو لے کر آوں گی تو آپ بس چانل پر بنے رہیے گا تو میری کریم ہو گئی ہے اچھے سے ویپ اور میں نے فلاور نیل کی اوپر آر الیون نوزل کی ہیلپ سے بنا لیے ہیں کچھ روزز جن کو میں ابھی رکھ دوں گی فریزر کے اندر اور ان کا یوز ہم کیک کی فانل دیکوریشن میں کریں گے موسیقی 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 سپونج کی سائز سے کم سے کم دو انچ بڑا ہلیں اور کیک باکس ہمیشہ بورڈ کی سائز کا ہلیں زیادہ بڑا باکس یوز نہ کریں یدی آپ کا سپونج آٹھ انچ کا ہے تو کیک بورڈ دس انچ کا تو ہونا ہی چاہیے اور پھر اسے پیک بھی دس انچ کے بورڈ باکس میں ہی کریں تو میں نے بورڈ پر تھوڑا کریم لگا کر پہلی لیئر رکھ دی اسے پانی سے تھوڑا سوک کر لیا اور پھر پائپنگ بیک سے کریم کی ایک لیئر لگا دی کریم کی لیئر کو پیلٹ نائف سے سمودھ کر لیا یہ کیک بلو بیری فلیور کا ہے تو میں نے اب بلو بیری کرش بھی دو ٹیبل سپون کے اسپاس فیلا دیا اب سپونج کی دوسری لیئر رکھ دیں گے اور پھر سارے سٹیپس کو ایز ایز ریپیٹ کر لیں گے کیک کے سائیڈ گیپس کو ساتھ ہی ساتھ فل کرتے جانا ہے تاکہ ہمارا کیک بلکل سٹریٹ بنے اب بہت تھوڑا سا کریم لگا کر کیک کی کرم کوٹنگ کر لیں گے اور ہو سکے تو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کیک کو فریج میں رکھ دیں اس کے بعد ہی کیک کی فانل ڈیکوریشن کریں ایسا کرنے سے فانل فنشنگ کرتے سمیں آپ کیک کی سمودھ فنشنگ کر پائیں گے گائز آپ چاہیں تو شی بیکس کے نام سے ہی میرا جو فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے انہیں بھی فالو کر سکتے ہیں جہاں میں کافی اچھی اچھیریز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو کیک پر فانل ڈیکوریشن کے لیے میں تو کہوں گے کہ آپ پائپنگ بیک کا یوز کریں اس سے ہر طرف کریم بلکل برابر لگتی ہے یہاں پر پائپنگ بیک سے کیک پر کریم لگاتے ہوئے میں کیامرہ آن کرنا بھول گئی تھی پر آپ میری دوسری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیک پر میں کریم کیسے اپلائی کرتی ہوں اب ایک سکرپر کی حد سے کیک کی سائٹس اور ٹاپ کو اچھے سی سمودھ کر لیں گائز میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کی پرفیکٹ فینشنگ آنے تک آپ کو اپنے کیک کو سمودھ کرتے رہنا ہے ہو سکتا ہے ایک بار میں نہ ہو دو بار میں بھی نہ ہو پر پھر بھی بار بار ٹرائے کرتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ کیک آرر پر بناتے ہیں تو آپ کی کام میں پرفیکشن جھلکنا ہی چاہیے اب مجھے لائٹ پنگ کلر کی کریم چاہیے تھی تو میں نے لیکوڈ پنگ کلر یوز کر لیا ہے اس پنگ کریم سے ہم اپنے کیک پر فالٹ لائن ایفیکٹ دیں گے تو فالٹ لائن بنانے کیلئے کیک کے سائٹ وال پر آدھی ہائٹ تک ہی انیون طریقے سے کیم کو لگا دیں گے اور پھر سکرپر سے اسے بھی سمودھ کر لیں گے مجھے اس فالٹ لائن پر ٹیکشر دینا تھا تو بعد میں ایک بار کوم بھی گھما لیا اور دیکھیں کتنا اچھا سا فالٹ لائن بن گیا کیک کے اوپر پھر آپ چاہیں تو اس فالٹ لائن کے اپر ایج کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ایک برش سے گولڈن ڈسٹ اپلائے کر دیں گولڈن ڈسٹ کو گھولنے کے لیے آپ لیکوڈ ایوپوریٹر کا یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو کسی بھی بیک مٹیریل شاپ میں ایزلی مل جائے گا اب میں نے کچھ چاکلیٹ بولس آلرےڈی بنا کر رکھے تھے تو انہیں بھی گولڈن ڈسٹ سے کلر کر لیا پھرنٹ چاکلیٹ بولس کیسے بنایا جاتا ہے اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے چانل پر ہے تو آپ چاہیں تو آئی بٹن سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پھر جو روزز بنا کر میں نے پہلے ہی فریزر میں رکھ دیا تھا ان پر تھوڑا تھوڑا پنگ پاوڈر سپری کلر اپلائے کریں گے اور انہیں شمری بنانے کے لیے تھوڑا سلوہ کلر بھی سپری کریں گے تو گائز آپ بھی یہ والی ٹیکنیک ضرور ٹرائے کرنا ویپٹ کرین کے فلاورز بنا کر انہیں فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں پھر آپ دیکھیں گے کہ فلاورز ایک دم سٹف ہو جاتے ہیں جن کو آپ بہت ایزلی ہاتھ سے بھی اٹھا کر اپنے کیک پر پلیس کر سکتے ہیں تو فرنس آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کافی کچھ نیا سیکھنے کو بھی ضرور ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو میں کیا سیکھنے کو ملا یا آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تکیو سو مچ فر واشنگ